اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فش کری یعنی کی مچھلی کا سالن بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایزی اور کویک ریسپی ہے آپ اس کو کسی بھی اوکیزن پر بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے اس آسان سی فش کری کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں مچھلی کا سالن بنانے کے لیے میں یہاں پر آدھا کلو گرام مچھلی کا استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم مچھلی کو تھوڑا سا مارینیٹ کر لیں گے جس سے کیا ہوگا مچھلی اندر تک مچھلی میں ٹیسٹ رہے گا وہ پھیک ہی نہیں لگے گی تو اس میں ہم آدھا ٹیسپون کے قریب نمک ڈال دیں گے اور آدھا ٹیسپون سے تھوڑا سا کم حلدی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور تقریباً دو ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں نیبو کا رس اور ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مچھلی میں کوٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے اور کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اسے کیا ہوگا یہ جو مچھلی ہے یہ اپنا پانی بھی ریلیس کر دے گی جب پانی مچھلی اپنا ریلیس کر دیتی ہے یعنی یہ پانی چھوڑ دیتی ہے تو جب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو مچھلی کے اندر جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی کری میں مچھلی کی سمیل آتی ہے تو یہ سٹیپ اگر آپ کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کی مچھلی کی کری میں کسی بھی طرح کی کوئی سمیل نہیں آئے گی تو یہ سب مسالے لگا کر میں نے مچھلی کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو ایک پین میں ایک سے دو ٹیبلے سپون تیل گرم کر لیں گے اور مچھلی کے سارے پیسے اس میں ڈال دیں گے ہمیں مچھلی کو یہاں پر ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے یا پھر جب تک فرائی کر لیجے گا جب تک جو مچھلی کے اندر پانی ہے وہ پورا ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے ہمارا مقصد یہاں پر مچھلی کے اندر سے جو پانی ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے تو یہاں پر ہائی فلیم پر اس کی سائٹس کو بدل بدل کر ہر طرف سے ہم مچھلی کو فرائی کر لیں گے ہلکی سے یہ گولڈن ہونا شروع ہوگی بس تب تک اس کو فرائی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی فرائی ہو چکی اور جو بھی اس میں ایکسٹر پانی ہے وہ سب سوپ چکا ہے تو رکھ دیتے ہیں مچھلی کو ایک سائٹ میں اور وہ پین لے لیں گے جس میں کی ہمیں مچھلی کا سالن تیار کرنا ہے اس میں ہم ون تھرڈ کپ کے قریب تیل گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس جو کی ہے آدھا کپ بھر کر یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاس کو ہمیں گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے جب پیاس ہماری گولڈن ہو جائے گی ہمیں اس کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اب واپس ہم آ جاتے ہیں تیل کی طرف اس تیل میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون میتھی دانا اور اس کو ہلکا سا کریکل کر لیں گے جب میتھی کے دانے ہلکے سے کریکل ہو جائیں گے ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پی سی وی پیاس ڈال دیں گے جو کی ہے آدھا کپ اور پیاس کو ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے لگتار چلاتے ہوئے فرائی کر لینا ہے ہمیں پیاس کا کلر بدل جانے تک فرائی کرنا ہے اگر آپ کچھی ہی پیاس میں مسالے آٹ کر دیں گے تو پھر آپ کا سالن میٹھا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس نے اپنا کلر بدل دیا ہے ہلکی سے یہ پنکش سی ہو گئی ہے تو اس پائنٹ پر اب ہمیں اس میں مسالے آٹ کرنے ہیں تو ایک ٹی بل سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون میں اس میں ادھرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ڈیر سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے تو میں اس میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں لال میریز کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون میں کشمیری لال میریز کا پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک تہائی ٹی سپون میں حلدی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ڈالیں گے دھنیا کا پاورڈر تو میں نے ایک ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھونے وے زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر ڈالیں گے اور یہ کسوری میتھی ہے جس کو میں ہلکا سا ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال رہی ہوں میں نے ایک ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی لیے تھوڑا سپائیں ڈال کر اس مسالے کو ہم بھون لیتے ہیں ہم اس کو میڈیوم فلیم پر تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے جس سے کہ جو مسالوں کی کچی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی میں نے مسالے میں ابھی نمک نہیں ڈالا ہے تو بس میں آدھا تیسپون نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ مسلی کو بائرنیٹ کرتے ہیں ٹائم بھی میں نے نمک ڈالا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا اب میں اس میں تین میڈیوم سائز کے ٹاماٹرو کا پیسٹ ڈال رہی ہوں جو کی ہے تقریباً ایک کپ اور اس کو بھی ہم بھون لیتے ہیں میں یہاں پر دہی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا دہی بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن آج جو میں فشکری بنا رہی ہوں وہ بغیر دہی کے بنا رہی ہوں تو ٹاماٹرو کا پانی ڈرائے ہو جانے تک میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم نے جو پیاس شروع میں فرائی کری تھی اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ملا دیں گے ڈیر سے دو منٹ کے لیے اس کو اور پکا لیں گے اب ہم اس میں گریوی بنائیں گے تو بس میں اس میں ون تھرڈ کپ پانی ڈال رہی ہوں پانی میں بہت کم ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ جو فشکری ہے اگر آپ گھاڑی گھاڑی سے بنائیں گے مسالہ مشلی کے اوپر لپٹاوہ ہوگا تو اس کا ایک الگی لیویل کا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی لگتی ہے لیکن آپ چاہے تو اگر آپ کو گریوی پتلی کرنی ہے تو اسی میں آپ زیادہ پانی ڈال لیجئے گا تقریباً ایک سے ڈیر کپ لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اگر آپ گھاڑا گھاڑا سا مسالہ رکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ گریوی اب جو مچھلی ہے اس کو ہم بہت ہلک ہلکے ہاتھوں سے ملا دیں گے آپ اس طرح کا کوئی چمچ یوز کیجئے گا تاکہ آپ کی مچھلی جو ہے وہ ٹوٹے نہیں کیونکہ مچھلی بہت ناجک ہوتی ہے اگر ہم اس میں زیادہ چمچ چلاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اب یہ میں نے ایک گریٹر لے لیا ہے اور ایک نیبو لے لیا ہے نیبو کا ہمیں اوپری حصہ گریٹ کرنا ہے جو پیلا والا حصہ ہوتا ہے بس اس کو گریٹ کریں گے اور جو نیچے سفید آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو گریٹ مت کریے گا کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے یہ لیمن زیسٹ ہے جو کی ہم گریٹ کر کے اس میں ڈال رہے ہیں لیمن زیسٹ کا فش کاری میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ سٹیپ اوپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں لیکن ایک بار ڈال کر دیکھے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ ایک فلیور سا آ جاتا ہے جو کی بہت اچھا لگتا ہے اب ہم لگا دیتے ہیں اس کے لیٹ اور لو فلیم پر اور اس کو پانچ سے سات مٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ مچھلی بہت جلدی گل جاتی ہے اس لیے اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے مشکل سے سات مٹ میں آپ کی جو مچھلی ہے وہ ایک دم سوفٹ ہو جائے گی تقریبان چھے سے سات مٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہماری فش کاری بن کر تیار ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ لوک ہے اس کا بہت زبردہس یہ فش کاری بن کر تیار ہوتی ہے اب ہم اس میں باریک کٹا وہاں رہ دھنیاں اور بیش سے سلٹ کاری بھی ہریمش ڈال دیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملا دیں گے اور سپر ڈیلیشیس فش کاری ریڈی ہے چلیے اس کو سرف کر لیتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھا کتنے آسان طریقے سے ہم نے بہت ہی ٹیسٹی فش کاری بنا کر تیار کر لی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آج کی اس فش کاری میں میں نے دہی کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ بہت سے ویورز کنفیوز رہتے ہیں دہی کے ساتھ مچھلی کا کومینیشن ٹھیک ہے یا نہیں ویسے دہی اور مچھلی کا کومینیشن بلکل ٹھیک ہے لیکن جو لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بغیر دہی کے ہم مچھلی کیسے بنائیں تو ان کے لیے یہ ایک بیس طریقہ ہے امید کرتی ہوں فش کاری کی آسان اور ٹیسٹی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پرائے ضرور کریں اور اپنی فیڈبیکس مجھ کو ضرور دیں آپ کی فش کاری کیسی بنی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور پلیز میرے فیڈبک پیج کو بھی فالو کر لیجے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوئے ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ